السلام علیکم سٹورنٹس ہم نے پلانٹس کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کس طرح گرو کرتے ہیں ان کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بڑھنے کے لئے وہ خوراک اپنے کیسے کرتے ہیں اور کس کس قسم کے پلانٹس ہوتے ہیں کس کس طرح کے پلانٹس ہوتے ہیں in this video we are going to start exercise ہم اس میں question answers کریں گے اور exercise کریں گے so let's start video and exercise so students on your book page number 42 first is a part is answer the following question پہلے ہمارے پاس answers question ہے and second b part میں ہمارے پاس ہے name the types of plants below کہ یہ جو سارے plants دیے گئے ہیں ان کے آپ نے نام لکھنے ہیں کہ یہ کون کون سے plants ہیں so this is a climber plant climber plant کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ plant ہوتا ہے جو کسی بغیر کسی support کے نہیں اوپر کی طرف جاتا تو اس نے کس چیز کی support چاہیے ہوتی ہے تو یہاں پہ جو climber plant ہے اس نے tree کی support لی ہوئی ہے and this is a climber plant یہ جو ہے جس کی اوپر کانٹے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جو کہ cactus ہے اس طرح کی جو plants ہے تو انہیں کیا کہتے ہیں انہیں thorni plant کہتے ہیں تو this is thorni plant یہ جو ہوتا ہے میں نے آپ کو اس کی example بھی دی تھی جس میں ہمارے پاس water melon کا plant آتا ہے sweet melon کا plant آتا ہے ہمارے پاس pumpkin کا plant آتا ہے تو اس ان plant کو جو زمین کے اوپر ہی grow کرتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں creeper plant this is a tree یہ جو ہوتا ہے ایک پورا بڑا جو پودا ہوتا ہے جو complete plant ہوتا ہے اسے ہم tree کہتے ہیں اور shrubs shrubs کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو جھاڑیاں ہوتی ہیں جو ہمارے اردگرد ہوتی ہیں کافی ساری جھاڑیاں ہوتی ہیں that is called جو چھوٹے چھوٹے سے پودے ہوتے ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے پودے ملا کے جو جھاڑیاں بنتی ہیں that is called a shrub تو یہ شرب ہے and this is a water plant یہ جو ہے جو پانی کے اندر پائے جاتے ہیں جو پانی کے اندر بڑھتے ہیں ان کو ہم water plant کہتے ہیں name the types of plant in this picture آپ نے اس کی اوپر اسی طرح پینسل سے ان کے names لکھنے ہیں اوکے جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ جو ہیں وہ size میں small ہوتے ہیں what kind of plant has no trunk or stem at all کون سب پودے کی قسم ہے جس میں trunk اور stem نہیں ہوتے trunk mean کہ جس کے سہارے وہ درخت کھڑا ہوتا ہے جو main اس کی لکڑی ہوتی اور stem تہنیا تو creepers and climbers have no trunk or stem at all جو creeper plant ہوتا ہے جو زمین کی اوپر ہی grow کرتا ہے اور جو climber plant ہوتا ہے جو کسی کی چیز کی اوپر کسی کے سہارے اوپر چڑھتا ہے تو وہ جو ہوتے ہیں ان کے trunk اور stem نہیں ہوتے what do plants need to grow کہ plant کو جو ہے وہ بڑھنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہم نے اپنی unit میں بھی پڑھا تھا that plant need air, water and sunlight to grow کہ plants کو پودوں کو ضرورت ہوتی ہے ہوا کی, پانی کی اور سورج کی, روشنی کی بڑھنے کے لیے question number 4 which part of plant is like a port کہ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کون سا part ہوتا ہے پودے کا کون سا حصہ ہوتا ہے جو کہ port means بندرگاہ کا کام کرتا ہے جو کہ چیزیں باہر دیتا ہے so the roots are like ports where things come from outside roots جو ہوتی ہیں جو جڑے ہوتی ہیں وہ port کا کام کرتی ہیں جہاں سے چیزیں جو ہیں وہ باہر کی طرف آتی ہیں what part of the plant function like road کون سا جو plant پودے کا حصہ ہوتا ہے جو کہ road کا function play کرتا ہے یا جسے ہم road کہتے ہیں stems function like road because they take water to the leaves کیونکہ stem جو ہے وہ وہ function جو ہے وہ اسے ہم road کہتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے وہ پانی پتوں تک پہنچاتا ہے یا ان کو دیتا ہے what part of the plant function like a factory ایک پودے کا کون سا حصہ ہے جو کہ factory کا کام کرتا ہے leaves are like a factory because they prepare food for the plant پتے جو ہوتے ہیں وہ factory کا کام کرتے ہیں کیونکہ وہ خوراک جو ہے وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں پودے کے لئے on next page number 43 number the following picture one two three four what happens first کہ آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ سب سے پہلے جو ہم پودہ لگاتے ہیں then second then third and then fourth میں کیا ہوتا ہے so جب ہم seed لگاتے ہیں this is the first part کہ جب ہم seed لگاتے ہیں تو اس کے بعد دفناتے ہیں اس کے بعد دفناتے ہیں اس کے بعد second is this وہ جو seed ہے وہ burst ہوتا ہے open ہوتا ہے کھلتا ہے تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا پودہ نکلتا ہے جو کہ ہمارے پاس جو چھوٹا سا پودہ اس سے نکلتا ہے this is the second part اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ plant جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ وہ complete tree نہ بن جائے so this is third part and this one is fourth part fourth and final part that is tree ہمار ہمار پاس اس میں page number 43 پہ ایک exercise ایک activity ہے اس میں ہمیں activity دی گئی ہے do plants really grow towards the sun کیا جو پودے ہیں وہ واقعی سورج کی طرف بڑھتے ہیں see and observe see and observe the growth of plant that is in the shade of wall does it lean against the shade کہتے ہیں کہ دیکھیں اور مشاہدت کریں اس بات کہ جو جو پلاٹ ہیں جو شیڈ میں ہیں جو دیوار کی شیڈ میں ہیں تو وہ کیا جو ہیں وہ بھی جاتے ہیں وہ دیوار کی طرف بڑھتے ہیں and second is research and find out what kind of plants the following are کہ research کریں اور ڈونڈ ڈیئے کہ یہ جو ہمارے پاس کچھ plants دیئے گئے ہیں یہ کون سی kind ہے وہ teacher سے بھی پوچھ سکتے ہیں parents سے بھی اور اپنے aggregate بھی دیکھ سکتے ہیں so students یہاں پہ میں نے آپ کے لیے ان questions کے answers دیئے ہیں کہ جس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ کیا جو plant ہے وہ واقعی سورج کی طرف جاتا ہے so yes plants really grow towards the sun i observe the plant which was growing in the shade it was growing towards the sun کہ جی ہاں جو plant ہے وہ واقعی سورج کی طرف بڑھتا ہے ہم نے یہ observe کیا کہ جو plant جو ہے وہ جو شیڈ میں بڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی سورج کی طرف ہی بڑھتا ہے second question تھا کہ kinds of plants جو ہیں وہ kinds of plants are following یہ ہیں plants ہمارے پاس تھا rose جو کون سی کائن میں آتا ہے this is i shrub coconut ہے coconut ہمارے پاس ہمارے پاس tree ہمارے پاس tree بوٹی ہے so this is herb so students do question answers on notebook and do to exercise on book page number 42 to and 43 do neat and clean work اللہ حافظ